میں بات کریں گے کہ وہ کون سا کاربو ہائیڈریٹس ہے جو کہ آپ کی باڈی میں LDL یا کلسٹرول کو کم کرتا ہے اور ہم اپنے باڈی میں کلسٹرول کو کیسے کم کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بائی ایوریون مائی نیم اس ڈاکٹر دل مجید ہماری باڈی میں کلسٹرول پیدا ہو رہا ہے اور یہ جو کلسٹرول ہے یہ ہماری باڈی میں جو لیور ہے یہ بائل پیدا کر رہا ہے اور بائل کے اندر جو بائل ایسٹڈز ہیں تو جو کلسٹرول ہماری باڈی میں پیدا ہو رہا ہے اس کا جو پریمری میکنزم ریموول کا ہے کہ بائل ایسٹڈ کلسٹرول کے ساتھ اس کو لارج انٹرسٹانی کے طرح فلش کرتے ہیں اور اس کا جو سیکنڈری میکنزم وہ یہ ہے کہ لارج کولن میں ہماری جسے ہم سیکنڈری بائل بھی کہتے ہیں تو بیکٹیریا ہوتی ہے کہ یہ بھی بائل پیدا کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری باڈی سی کلسٹرول کو فلش کرتے ہیں جو بائل ایسٹڈز ہیں جو بائل کے اندر ہیں یہ لیور کے اندر پیدا ہو رہی ہے پریمری بائل یا سکینڈری بائل ان دونوں کا آپس میں کلوز لائزون ہیں اور اگر بیکٹیریا بائل کم پیدا کر رہے ہوں تو پھر لیور میں بائل زیادہ پیدا ہوتی ہے اور اگر لیور میں کم پیدا ہو رہی ہو تو لارج کولنم جو بیکٹیریاں ہیں یہ زیادہ بائل پیدا کر کے ہماری باڈی سے کلسٹرول کو کم کرتے ہیں اگر آپ کاربو ہائیڈریٹس کی بات کریں تو کاربو ہائیڈریٹس کی بسکلی تین ٹائپس ہے جس میں سب سے پہلے شگرز ہیں سیکنڈ سٹارچ ہے اس کے علاوہ جو فائبر ان ویجیٹیبلز ہیں تو جس طرح وہ فائبر جس طرح گندم کی روٹی ہے اس میں اگر آپ بران کی بات کریں چوکر کی بات کریں یا آٹ میل ہے یا جو کا جو چھلکہ ہے یا اگر آپ اسپ گول کے چھلکے کی بات کریں سیلیم سیڈز یا اگر آپ سیب کی بات کریں تو جو سیب کا چھلکہ ہے اس کے اندر پیکٹن ہوتا ہے تو جب ہم یہ استعمال کرتے ہیں یہ ہماری باڈی میں جو کلسٹرول ہوتا ہے اس کے ساتھ کمبائن کر کے اس کو باڈی سے فلش اوٹر باہر کرتا ہے تو ہماری باڈی میں جو کلسٹرول ہے اس کے لیول کو کم کرتا ہے اور جو LDL ہے یہ لو دنسٹی لائپو پروٹین ہے اسے ہم بیڈ کلسٹرول بھی کہتے ہیں اور اس کے لیول کو بھی کم کرتا ہے جب LDL یا کلسٹرول ہماری باڈی میں بڑھتا ہے تو یہ ہماری ویسلز کو بلا کرتا ہے گارڈیک ڈیزیز پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ تھیلسکلوسیز بھی پیدا ہوتی ہے تو میں آج آپ کو اس کاربو ہائیڈریٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جو ہماری باڈی میں بیڈ کلسٹرول کو کم کرتا ہے تو وہ ہے جو فائبر ویجی ٹیبلز میں ہے وہ لوگ جو روزانہ ساتھ سے دس کپ گرین لیفی ویجی ٹیبلز سلاد استعمال کرتے ہیں یا سبز پتوں والا سبزیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر جو فائبر کنٹنٹ ہے یہ وہ کاربو ہائیڈریٹس ہے جو کہ آپ کی باڈی میں مجود کلسٹرول کے لیول کو بھی کم کرتا ہے اور LDL کو لیول کو بھی کم کرتا ہے اس کے اندر فائٹو نیوٹرنٹس بھی ہیں منڈرز بھی ہیں ویٹامنٹ بھی ہیں جب آپ ویجی ٹیبلز سے کاربو ہائیڈریٹس لے رہے ہیں اپنے باڈی میں تو یہ کلسٹرول کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے اور اس کو یہ باڈی سے اسکریٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ کلسٹرول کو اس کے ابزارفشن کو بھی موڈیفائی کرتا ہے اور یہ فائبر جو آپ ویجی ٹیبل میں اسلاد کی شکل میں استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہے شگر لیول بھی کم ہیں اور یہ آپ کی باڈی کے انسولین کے لیول کو بھی فیکٹ نہیں کرتا اور گلوکوز لیول کو بھی فیکٹ نہیں کرتا اور جو فائبر کنٹینٹ ویجی ٹیبلز میں ہیں وہ آپ کے وہ فرینڈی بیکٹیریا جو کہ آپ کی کولن میں سیکینٹری بائل کا کام کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایز ایف فوڈ بھی استعمال کر رہے ہیں اور یہ فائبر جو آپ ویجی ٹیبلز سے انٹیک کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بائل کی پروڈکشن کو بھی بڑھا رہا ہے ان چار میکنیزم سے یہ آپ کی باڈی کے گلوسترول اور اس کے ساتھ ساتھ ایل ڈی ال کے لیول کو کم کر رہا ہے اور ایچ ڈی ال کے لیول کو بڑھا کے آپ کے لیے بینیفٹس پیدا کر رہا ہے تو اس کا کنکلینٹ ٹیک ہوں میں سے یہ ہے کہ ہم روزانہ صبح اور شام کے کھانے میں پانچ سے ساتھ کا وہ صلاحات استعمال کریں جس کے اندر فروٹس اور گرین لیفی ویجی ٹیبلز ہوں تو ہم اپنے کارڈیک ہیلتھ اور نیوٹرینٹس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں اور باقی تمام بیماریوں سے بھی چھتکارہ حاصل کر سکتے ہیں اپنا خیار کی گیا آپ کا بہت بہت شکر ہے